دوستہ یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کسی جنگ کی تیاری نہیں ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ شاید چاہنا یہ پاکستان نے حملہ کر دیا ایسا بلکل نہیں ہے یہ تیاری ہے انداتہ یعنی کہ کسانوں کو روکنے کے لیے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں شمبوب آرڈر سے گھاگر ندی پر جو پل ہے اس پر بڑے بڑے بیریکیٹ لگا دی گئے کیونکہ تیرہ تاریخ کو یعنی کل کسانوں نے دہلی کچھ کا آبان کیا یعنی کہ کل کسان دہلی آ رہ رہے ہیں اور ان کی مانگے ہیں کہ ہمیں ایم ایس پی ملنا چاہیے ہماری قرض معافی ہونا چاہیے اور لکھین پر میں کسانوں پر جو تھار چڑھا ہی گئی تھی اس میں ہمیں انصاف ملنا چاہیے اور پچھلے اندولن میں جو کیسز ہوئے تھے ان کی واپسی کی ان کی مانگے لیکن ہریانہ سرکار بلکل نہیں چاہتی کہ کسان دہلی آئے اگر کسان دہلی آ جائیں گے تو ایویم والے آ جائیں گے بیروزگار آ جائیں گے اور جو بھی لوگ سرکار سے ناراض ہیں وہ سب آ کے بیٹھ جائیں گے اور اندولن بڑا ہو جائے گا لہٰذا کسانوں کو روکنے کی یہ آپ دیکھیں کس طرح سے وہاں پہ آریف کی ٹکڑنیاں آ گئیں ہیں کسانوں کو روکنے اکلیں ہیں بڑے بڑی کیلے لگائی جانی ہیں وہاں پر بڑے 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 بیریکیٹ لگا دے گئے ہیں پورے پل کو بیریکیٹ سے بھر دیا گیا ہے کسان آگے نہ بڑھ سکے لیکن آپ دیکھیں کتنا خطرناک ہے یہاں سے نکل کر بچ بچ آ کر لوگ اپنے ضرورتوں کے ل سے کوئی مطلب نہیں سرکار چاہتی ہے کسان کسی طرح بھی دہلی نہ پہنچیں کل تیرہ تاریخ ہے کل کسانوں کو دہلی آنا ہے اس سے پہلے سرکار نے ان کو روکنے کی ساری تیاری کر لیے لیکن یہی نیتہ یہی لوگ جب جنتہ کے بیچ جاتے ہیں تو جنتہ ان کے لیے اسٹیج لگاتی ہے ان کے لیے کارپیٹ بچھاتی ہے ان کے کھانے پینے کے انظام کرتی ہے لیکن جب جنتہ راجہ صاحب کے دربار میں آتی ہے تو ان کے راستے میں کیلے گاڑ دے جاتے ہیں بیریکیٹ لگا دی جاتے ہیں ان کو ہر طرح سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے ایون کہ انہیں نہیں آنے دیا جاتا ہے اب دیکھنا ہے کہ کل کس طرح دہلی پہنچتے ہیں سرکاروں نے کس طرح روکتی ہے سرکار نے اپنی پوری پوری تیاری کر لی ہے یہ سنگو بارڈر پر جو گھاگر ندی ہے یہ اس کا پلے یہ وہاں کے ویجوالز ہیں وہاں پر کس طرح سے یہ جگہ ہے سامنے دیکھیں آپ کو پنجاب نظر آ رہا ہے جو سامنے جو بلڈنگ ہے یہ پنجاب ہے طرح سے لیے ہ کسانوں کو روکنے کی تیاری کی گئی ہے تاکہ اس روڈ سے سنگو بارڈر جس طرح سے پچھلی بار کسانوں نے بند کیا تھا کسان دہلی نہ پہنچ سکیں اس تیاری سے یہ ساف جھلگتا ہے سرکار کہیں نہ کہیں ڈری ہوئی ہے سرکار نہیں چاہتی کسان آئیں اور پچھلی بار کی طرح بارڈر پر بیٹھ جائیں پچھلی بار بھی سال سے زیادہ اندولن چلا تھا ساسو سے زیادہ کسانوں کی موت ہوئی تھی لیکن اس بار سرکار نے پکی تیاری کر لی ہے کئ کی کسانوں کو اس بار دہلی نہیں آنے دینا ہے اعلان کر دیا گیا ہے ٹیکٹروں کے ذریعہ اعلان کیا جا رہا ہے لوٹ سویگر سے کہ تیرہ تاریخ کو سب لوگ دہلی پہنچیں چھے مہینے کا راشن بھر لیں اس بار ہم لمبی تیاری کے ساتھ چلیں اور اس بار مانگے منوا کر لوٹیں گے پچھلی بار آپ نے دیکھا ہوگا جہاں جہاں بارڈر پر آئینڈولن تھا کسانوں نے وہاں پر تمبو گاڑ دیئے تھے اور وہیں پر انہیں لنگر لگا لیا تھا پوری مار رہے اس بار بھی کسان اسی طرح تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں راشن پانی لے کے آ رہے ہیں اور ٹیکٹروں نے سجا لی ہیں یہ دیکھیں آپ کس طرح سے لوگ اس کے باوجود بھی ندی نیچے توتر کر یہ پاس کر رہے ہیں اور کتنا خطرناک ہے ان لوگوں کا اس طرح سے جانا آنا برحال اوپر سے جو راستہ ہے کسانوں کا ٹیکٹروں کا بلکل پوری طرح روک دیا گیا ہے دیکھتے ہیں صبح کیا ہوتا ہے خبر یہ بھی ہے کہ وہاں پر اڈالپروں والوں سے کہہ دیا گیا ہے کہ ٹیکٹروں کو ت دیل نہ دیں تاکہ ٹیکٹر دہلی نہ جا سکیں اور وہاں کے سامنے لیتاؤں کو منانے کی بھی کوشش کی جاری ہے کہ آپ دہلی کوچھ نہ کریں آپ لوگوں سے آواہن کریں لیکن ان کا یہ کہنا ہے سرکار ہم سے آندولن ختم کرنی کی تو بات کر رہی ہے لیکن سرکار ہماری بات ماننے کو تیار نہیں ہیں اس بار ہم اپنی منوانے کے بعد ہی لوٹیں گے آپ کو ایسا نظر آ رہا ہوگا جیسے کوئی یہ جنگ کی یا یدھ کی تیاری ہے سرکار کسی کو روکنے جا رہی ہے دراصل یہ اپنے ہی لوگ ہیں جنہیں منداتہ کہتے ہیں اپنے ہی کسان ہیں نیتا بھی ان کے بھی جاتے آتے رہے لیکن جب یہ دہلی آ رہے ہیں تو ان کو روکنے کی کتنی زبردست سرکار نے تیاری کی لگے دیکھیں آپ ریزول دیکھیں نیچے پانی ہے یہ ایک ندی ہے گھاگر ندی یہ اس کا ویجولز ہیں اوپر کسان پہنچ رہے ہیں کی ایکٹر ویکٹر ان کے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو لیکن پوری طرح سے بیریکیٹ لگا کے اس راستے کو بلوک کر دیا گیا ہے مطلب اس سے صاف نظر آتا ہے سرکار اس مسئلے کو سلجھانا نہیں چاہتی سرکار اس مسئلے کو اسی طرح الجھائے رکھنا چاہتی ہے کئی سال سے کسان اپنے حق کی لڑائی لڑنا ہے لیکن ابھی بھی ان کی باتیں مانی نہیں گئی ہیں اگر سرکار چاہتی تو یہ اندولن شاید رکھ سکتا تھا کسانوں کو منایا جا سکتا تھا برحال دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے